ایک مولوی صاحب تھے وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت دوسرے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے ذہن میں تو سبحان اللہ رات جیا ہے مسجد میں جائیں جب سبحان اللہ بار نکلیں تب سبحان اللہ جو آواز دماغ میں جاتی ہے وہ سبحان اللہ ہی بن جاتی ہے آواز کا معنی یہ نہیں تھا تم نے اپنے ذہن سے یہ معنی پراشا ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں سبحان اللہ رات گئی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھے ہو وہ تھا کساب گوشت بیچنے والا اس نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا سری پائے ڈاک راک اب دیکھئے آواز ایک ہے اور ذہن دو ہو گئے ہیں یہ نکلیں اسی طرح بنا کرتی ہیں تیسرا سبزی بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ مولی صاحب تپار کو بڑی جلدی اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں سبحان اللہ رات گئی ہے تو بھی تو راتیں سری پائے فروخت کرتا ہے نا اسی لئے تیرے ذہن میں یہ رات گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھا اس نے کہا وہ تو صاحب کہہ رہا تھا آلو میتری ادرک وہ سبزی بیچنے والا تھا نا بیچارا چوتھا پہلوان تھا اس نے کہا کہ سب غلط سمجھے ہو وہ تو کہہ رہا ہے کھاگ گھی اور کارکسرت یہ وردش کارچی طرح اب دیکھئے آواز ایک ہے اور مطلب کتنے بن گئے ہیں چار وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آواز کا معنی یہ سمجھا ہوں دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں تیسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں چوتھا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں اور ساری دنیا میں افتلاف اسی میں نے ڈال رکھا ہے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کا معنی یہ سمجھا ہوں میں قرآن کا معنی یہ سمجھا ہوں یہ سب نکال ہیں تو اصل کس کے پاس ہے اسی کے لیے ہمارے نام میں لفظِ والجماعت ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو اور سمجھانا صدیقی اکبر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ میں خلافہ راشدین کا ہو عشرہ مبشرہ کا ہو اہلِ بیعت کا ہو بیعتِ رزوان والوں کا ہو بدر والوں کا ہو اہد والوں کا ہو ان سب کو کہتے ہیں والجماعت ان کو کیا کہتے ہیں والجماعت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ جب بھی نکال سامنے آ جائیں میری اصل سنت میرے صحابہ کے پاس ہوگی میری اصل سنت میرے اہلِ بیعت کے پاس ہوگی تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہمارے نام میں کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی نفس اور کمی تھی جس کو والجماعت کے لفظ نے پورا کیا بلکہ اس لیے ہے کہ نکالوں سے ہوشیار رہیے نکالوں سے ہوشیار رہیے جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر نبی کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نکال ہیں جتنے میں میں پکارتے ہیں وہ نکال ہیں ہمارے نام کے سوا والجماعت کا لفظ کسی کے نام میں نہیں ہے اس لیے کہ ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن کا مانا میں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہوں اور ہم نے اس میں کو ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ میں ہی سارے دنیا کے میں فساد کی بنیاد ہے اس لیے تم یہ کہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا بلکہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیعت کا طریقہ یہ ہے تو اب اہلِ سنت والجماعت کا مانا آپ سمجھ گئے پھر ذرا یاد کر لیں اہلِ سنت کنے کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں کس طرح جس طرح آقاِ نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور والجماعت کیوں ہمارے نام میں ہے اللہ کے پیغمبر نے کیوں یہ ہمارے نام میں رکھا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نکلیں بننی شروع ہو جائیں گی تو اصل صحابہ اور اہلِ بیعت سے ملے گی اس لیے ہم ہیں اہلِ سنت والجبا ہمیں اپنے نام کا معنی سمجھنا چاہیے اب ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی سنت کی بھی ضرورت ہے نہیں اب عجیب آدمی ہے اللہ کے نبی نے قرآن پر جس طرح عمل کیا کہتا ہے اس نمونہ عمل کی ضرورت نہیں جس طرح میں خود لغت دیکھ کر سمجھوں گا بس اس طریقے پر میں عمل کروں گا اور سمجھ بیچارے کو لغت دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی ایک مولی صاحب تکلیر فرما رہے تھے انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاط الا بحضور القلب جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی اب وہ بیچارہ سائگل پر جا رہا تھا اس نے حدیث کی الفاظ تنہیں اسے قلب کا معنی نہیں آتا تھا پہلے تو سوچا کہ بھئی جا کر مولی صاحب سے پوچھا ہوں کہ اس حدیث کا میں لا کا معنی تو مجھے آتا ہے نہیں ہوتا ہے صلاط کا معنی مجھے آتا ہے نماز ہوتا ہے اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے قلب کا معنی نہیں آتا تو اس نے سائیکل پیچھے بھوڑا لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دل میں سوچا کہ اگر میں نے مولی صاحب سے معنی پوچھ لیا تو یہ سمجھیں گے مجھے کہیں گے کہ دیکھا تو تو کہتا تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا آج ضرور تو پڑی نہ مجھ سے حدیث کا معنی سمجھنے کی جب یہ بات تل میں آئی تو وہ وہی سے واپس چلا گیا کہ میں مولی صاحب کا یہ ایسان سر پر نہیں لوں گا میں خود جا کر لگت اٹھاؤں گا اور اس میں سے قلب کا معنی دیکھ لوں گا وہ گیا اسے شوق تھا حدیث کا معنی سمجھنے کا اس نے جلدی سے لگت کی کتاب اٹھائی قلب کا لفظ کشش والے کعب سے بھی ہوتا ہے اور دو نکتوں والے کعب سے بھی ہوتا ہے دو نکتوں والے کعب سے جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل دل کو اس لیے قلب کہتے ہیں انقلاب کا معنی آپ جانتے ہیں نا بدلنا اس کی حالت پیچارے کی ہر وقت بدلتی رہتی ہے ابھی خوشی تھی ابھی کی خبر سنی گمی آگئی ابھی بڑے نیک خیالات تھی ابھی کیوں گزر سا گھنڈا دل میں آگیا تو ہر وقت یہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے اس لیے عرب والے اس کو قلب کہتے ہیں اور قلب وہ جو ڈھنڈے والا کعب ہوتا ہے کشش والا اس کا معنی ہوتا ہے کتا اس نے جنبی سے جو لغت کھولی تو اتفاق سے وہ قلب کتے والا نکل آیا اس نے وہ حدیث کا معنی سمجھا لا صلاتہ اللہ بحضور القلب جب تک کتا سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اب اس نے بار بار دیکھا آگے پیچھے پھیل کے کوئی دوسرا معنی تو نہیں ہے اب وہ سر پگڑ کے بیٹھ گیا اس نے کھا کے بھی عجیب دی یہ شہر لاہور جو ہے آج تک ایک آدمی اس میں حدیث پر عمل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا نہ جامعہ مدنیاں والے کتا بانتے ہیں سامنے نہ جامعہ شریشے والے بانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی وہ پیچارہ اٹھا اٹھ کر دو دکانداروں کے پاس گیا کہ بھئی ہم کالمہ کس کا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا اس نے کہا پھر نماز وہی پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی والی نماز ہے نے کہا بلکل وہی پڑھنی چاہیے نے کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اس کا معنی یہ ہے یہ حلفی امام ابو علیفہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک امتی کے پیچھے لگ گئے ہیں ان کو حدیث کی کوئی قدر نہیں رہی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مسجد اور مدرسہ بن جائے جس میں حدیث کے مطابق نماز ہے پڑھی جائے تو آپ کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں دو چار آدمیوں سے چندہ لیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کام چل نکلا ہے اس نے کہا کہ بھئی دو ممبر بن جائے چندہ اکٹھا کرنے میں کتے اکٹھے کرنے شروع کروں تاکہ نماز حدیث کے مطابق ہونے شروع ہو جائے تو بعض لوگ جو انپڑ ہوتے ہیں بیچارے نام حدیث کا لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا مقصود سرے سے نہیں ہوتا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو جو امام صاحب سے وہ بڑے ہل ہل کر نماز پڑھاتے تھے یوں نماز پڑھائے تھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز میں اس طرح نہ ہلا کرو جس طرح یہود ہلتے ہیں حضرت ام رومان امہ عائشہ صدیقہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں ذرا ہلی حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا جانٹا اتنا مجھے خوف ہوا کہ شاید میں نماز پڑھائے تھے